اگر پاکستان کی معیشت کے حوالے پاکستان کی معیشت کا اناثار ذرات پہ رہا ہے اور ذرات کسان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اور کسان کا جو ہمیشہ فوکس رہا ہے وہ اس کی فصل اور اس کے ساتھ مویشی پالنا اس کا ہمیشہ سے ہنر رہا ہے اور اسی چیز کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اس کی یہ جمع پونجی سمجھا جاتا رہا ہے اور یہی اس کا سرمایہ یہاں پہ سمجھا جاتا رہا ہے تو آج کا یہ جو پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر ہم نے یہاں پہ ایڈیشنل ڈریکٹر تارک اقبال گودارہ صاحب کو انوائٹ کیا ہے اور اس پروگرام کا میجر مقصد جو مویشی پال حضرات ہیں ان تک آگاہی پروائیڈ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں سر ویلکم ٹو پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد تارک اقبال گودارہ صاحب ایڈیشنل ڈریکٹر لائف سٹارک تو ان سے جو ہے سیر حاصل جہاں پہ گفتگو کریں گے سر فرسٹ افال مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرک لائیہ کے اندر اوورال کتنے جو ہے مویشی جہاں پہ موجود ہیں ان کی پاپولیشن کے حوالے سے سر ہمیں آگاہ کیجئے گا سر لائیہ جو ہے اس کا مین انحسار جو ہے ہمارے لوگوں کا وہ کھیتی باری پر ہے اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا جو لوگوں کا ذریعہ معاش ہے وہ لائف سٹارک ہی ہے خاص طور پر جس طرح چبارہ کو آپ دیکھ لیں ہمارا جو یہ ریورائن بیلٹ ہے یہاں مینلی لوگ جو ہے نا وہ لائف سٹارک سے ہی اپنی روزی روٹی کمارے ہیں تو لائف سٹارک یہاں ریڈ کی ہڈی رکھتا ہے لئے ہمیں چونکہ کوئی میجر انڈسٹری نہیں ہے شگر مل کے علاوہ تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس لوگوں کے پاس بغیشی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جو ہے نا تقریبا جو لارج انیمل ہیں جس میں ہم کیٹل بفلو کو کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس تقریبا کوئی چار ساڑھے چار لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ گئے ہیں ایک لاکھ بیاسی ہزار کے قریب ہمارے پاس بفلو ہے اسی طرح ہمارے پاس جو گوٹ ہے وہ تقریبا تین لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب ہے ہمارے جو شیپ ہے وہ بھی ہمارے پاس تقریبا تین لاکھ پچیس ہزار کے قریب ہے اور جو ہمارے پاس رولر پورٹری ہے وہ بھی تقریبا سات لاکھ کے قریب ہمارے پاس رولر پورٹری ہے جس کو ہم دے ہی مرگیاں کہتے ہیں جو ہمارے ہاؤس ہولڈ رکھی ہوتی ہے گھروں میں تو وہ بھی ہمارے پاس تقریبا سات لاکھ یہ ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ لارج انیمل سمال انیمر اور رولر پورٹری بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہے جانروں کا خاص طرح پر کمرشل ڈیری فارمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ فلورش ہو رہی ہے ہمارا جو کسان ہے وہ ہمارے جو ہے نا اگزوٹک بلاڈ لائن جو ہے ہمارے جس کو ہم دوگلی نسل کے جانروں کے کہتے ہیں جس کو فریزین کراس یہ جرسی کراس کہتے ہیں اس کی طرف زیادہ آ رہا ہے کیونکہ اس سے اس کو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا پروڈکشن بہت زیادہ ہوتا ہے تیس چالیس لٹر ڈیلی کی پروڈکشن بہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تین یا چار دیسی نسل کے جانروں رکھنے کی بجائے میں جو ہے نا وہ ایک جانور ایسا رکھ لوں جو ان تین چار کے برابر ہمیں پروڈکشن دے تو یہ ٹرینڈ ہمارا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری جو ہے نا ہم دودھ اور گوشت کی پیداوار میں جو ہے نا وہ کسی طرح جو ہے نا فلفل کرنے جتنا ہو سکے کیونکہ ہمارے محکمے کا جو مین مارٹو ہے وہ بھی یہی ہے کہ دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھانا اچھے صرف دیگر یہاں پہ جو مویشی پال حضرات ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کتنے دسپینسریز یہاں پہ مختص کی گئی ہیں اور کتنے جو ہسپٹلز ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں کیا صورتحال ہے اس سوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا بہت اچھا سوال کیا عمر بھئی آپ نے ہمارے جو ہے نا اس وقت سیونٹی سکس سٹیٹیک ہسپٹلز ہیں مطلب ہے ہارے یونین کونسل لیول پر جو کہ ہمارے سی وی ڈیز اور سی وی ایچز جس کو کہتے ہیں سیول ویٹری ہسپٹل اور سیول ویٹری ڈسپینسری کہتے ہیں ہمارے پاس سات سیول ویٹری ہسپٹلز ہیں جس میں ہمارا گریڈ انیس اور اٹھارہ کا افیسر بیٹھتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت سکسٹی ایٹ سیول ویٹری ڈسپینسری آئیں جہاں پر ہمارا ویٹری افیسر یا ہمارا ویٹری ڈسپینسر یا آرٹیفیشل انسیمنیشن ٹیکنیشن ہوتا ہے یہ یونین کونسل لیول پر ہمارے ادارے ہیں ہر یونین کونسل پر کم و بیش ایک ادارہ ضرور ہے جہاں پر ہم اپنے مویشی پال حضرات کو جو ہے نا سرویسز اگاہی یہ جو ہے جس کو ہم ایکسٹینشن سرویس کہتے ہیں وہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس چار موبیل ویٹری ڈسپینسری آئیں دو تحصیل لیہ میں ایک تحصیل چبارہ میں ایک تحصیل کروڑ میں یہ موبیل ویٹری ڈسپینسری آئیں یہ آن کال نہیں ہوتی یہ ان کا ایک روٹ مختص ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری سٹیٹک ڈسپینسریوں کے اپروچ میں ایریا نہ ہو وہ ایریا ہم کوشش کرتے ہیں انہیں اپنی موبیل ویٹری ڈسپینسریوں کے ذمہ لگاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر جانوروں کو سرویسز پروائیڈ کر سکیں دوسری جانب آپ نے یہاں پہ بتایا کہ ادارے کی جانب سے سی وی ڈی کا قیام عمل میں لائے گیا اس کے بعد سی وی ایچ اس کا بھی قیام یہاں پہ عمل میں لائے گیا تو صرف ان ہسپیٹلز میں ان انسٹیٹوٹ کے اندر جو ہے جو مویشی پال حضرات ہیں انہیں کون سی ایسی فسائلٹیز ہیں جو پروائیڈ کی جا رہی ہیں اور وہ کس قدر جو ہے یہاں پہ مستفید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فارمر کو تین طرح کی فسائلٹیز ضرور پروائیڈ کی جائیں اس میں ایک جو فسائلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ علاج معالجہ ہمارا مین فوکس ہوتا ہے علاج معالجہ ویکسینیشن یعنی کہ حفاظ ٹیٹی کا جات اور ایکسٹینشن سرویسز یعنی کہ ان کو اگاہی دی جا سکے ہمارے جو ہے ہر ہسپیٹل میں میڈیسن موجود ہوتی ہے میری تمام اپنے مویشی پال حضرات مویشی پال بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کوشش کیا کریں ضرور ہمارے ویٹرین ہسپیٹل میں جایا کریں کیونکہ ویٹرین ہسپیٹل میں جانے کا ٹرینڈ تھوڑا سا کام ہوا ہے جب سے موبائل ہمارے پاس سرویسز آئی ہیں موبائل کے فسیلیٹی آئی ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ موبائل پہ کال کر کے ڈاکٹر کوئی بلا لیا کریں جب تک آپ ویٹرین ہسپیٹل میں جائیں گے نہیں ڈاکٹر سے انٹریکٹ نہیں کریں گے اس سے پوچھیں گے نہیں کہ یہاں پہ کون کون سی سہولات ہیں کس وقت آپ کو کال کر سکتے ہیں کس وقت بلا سکتے ہیں کون کون سی آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس وقت تک جو ہماری سٹائٹک ڈسپینسری ہیں ان کا صحیح مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو میری یہی کوشش ہوتی ہے اپنے فارمٹ بھائیوں کو جہاں بھی میں فارمٹ ڈیز میں جاتا ہوں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہسپیٹل میں ضرور گیا کریں ہمارے ہسپیٹل میں میڈیسن موجود ہوتی ہے اگر کسی بیماری کی میڈیسن موجود نہ بھی ہو تو وہ پریسکرائب کر دیتا ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ دے دیتا ہے ان کو لگا دیتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ویکسین ہر قسم کی لارج انیمال میں ہماری چوڑے مار گل گوٹوں اور رنگ ویکسینیشن کے لحاظ سے وہ موکھر کی ویکسین موجود ہوتی ہے رنگ ویکسینیشن کا تھوڑا سماعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ رنگ ویکسینیشن کا مطلب ہے جہاں بیماری آئے گی اس کے چار یا پانچ گھر جو ساتھ ساتھ والے ہیں وہاں پہ ہم ویکسین کر دیتے ہیں کیونکہ موکھر کی ویکسین چونکہ یہ ویرل ڈیزیز ہے اس کی ہم ویکسین ہنڈر پرسنٹ کارپٹ ویکسین نہیں کرتے جس طرح ہم گل گوٹو کرتے ہیں یا چوڑے مار کی کرتے ہیں یہ ویکسین ہم وہاں پہ کرتے ہیں جہاں بیماری آتی ہے اس کے ارد گرد کرتے ہیں تاکہ اس کے پھیلاؤں کو رکا جا سکے اس کے علاوہ ہم موکھر اور گل گوٹو اور چوڑے مار کی جو ویکسین ہے وہ ہم ہنڈر پرسنٹ پپولیشن کو کرتے ہیں اسی طرح جو ہمارا سمال ریومنینٹ ہے بھیڑ بکری ہے اس میں بھی ہم تین ویکسینیں کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہوتی ہے وہ جس کو پتے والی بیماری کہتے ہیں انٹیرو ٹاکسیمیا ہے اس کی ویکسین ہم ہنڈر پرسنٹ کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ شراموات خاص طور پر جو ہمارا سیزن ہوتا ہے یہ چننے کی کٹائی اور گندم کی کٹائی کا اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے ہماری یہ ویکسین جو ہم مکمل ہو جائے تو اس میں ہم سال میں یہ دو دفعہ کرتے ہیں ہر چھ مہنے بعد انٹیرو ٹاکسیمیا کے ویکسین کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری پلورو نمونیا کی ہوتی ہے وہ بکریوں میں ہم کرتے ہیں بکریوں میں سردیوں میں خاص طور پر ان کو پلورو نمونیا بیماری آتی ہے جس میں ان کو شدید قسم کا زکام لگتا ہے تمپریچر ہوتی ہے اس کے علاوہ جو سمال انیمالز ہیں ہماری بیڑ بکری ہیں ان میں بہت زیادہ بیماری آتی ہے اس کو پی پی آر کہتے ہیں اس میں بیڑ بکریوں میں خاص طور پر بکریوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمونیا بھی ہوتا ہے انٹرائٹس ہوتی ہے اس میں ساتھ ڈیریا بھی اس کو ہوتا ہے اور فیور بھی ہوتا ہے اس میں مورٹیلیٹی بعض اوقات نائنٹی پرسنٹ تک بھی چلی جاتی ہے مطلب ہے اگر کسی کے پاس ہنڈرڈ کا فلاک ہے تو اس میں نائنٹی جانور مرنے کا بھی خطشہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسین مکمل کی جائے تاکہ لارج انیمل کو تین بیماری ہوتا ہے اور سمال انیمل جو ہماری بھیڑ بکریوں ان کو بھی ان تین بیماری سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری ہمارے پاس ویکسین ہوتی ہے مرگیوں کے لیے لا سوٹا اس کو ہم کہتے ہیں رانی کھیت کی ویکسین ہے جس کو ہم عام زبان میں کوکڑا کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے جو دیسی مرگیاں اسی سے مرتی ہیں تو میری یہ گزارش ہے میں اپنے فیلڈ سٹاف کو بھی ہر وقت یہی تنبیہ کرتا ہوں کہ ہماری جو رورل پورٹری ہے یہ ہماری ہاؤس ہولڈ جو ہمارے ہیں گھر کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک ریڈ کی ایڈی رکھتی ہے کہ اس کے وہ انڈے بچوں کو کھلاتے ہیں اسی کے انڈے بیچ کر مرگیاں بیچ کر وہ اپنا چھوٹا موٹا جو ہے نا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا میری یہ گزارش ہے کہ تمام جو ہمارے مویشی پال حضراتیں وہ جب بھی ہمارے ہسپیٹل میں جائیں یا ویکسینیٹر ان کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے مرگیوں کو ضرور ویکسین لگیں اور میں یہی اپنے ویکسینیٹر کو کہتا ہوں کہ جہاں جائیں ہمارے پاس جو ویکسین ہوتی ہے وہ دو سپرندوں کی ہوتی ہے اس کو پلانا ہوتا ہے وہ ٹیکہ لگانے کے لیے نہیں ہوتا ہے اس کو جسٹ ایک آپ پانی کے جو ہے نا کسی بھی لوٹے میں کسی میں بنا کے اس کو تھوڑی تھوڑی ساری مرگیوں کے آگے رکھ دے تو وہ ایزیلی پی جاتی ہے تو اگر یہ سال میں تین دفعہ بھی اگر یہ ہر تین چار مہینے بعد ایک دفعہ بھی پلا دی جائے تو ہماری جو مرگیاں ہیں وہ اس موزی مر سے بچ سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے ہماری ایکسٹینشن سرویسز جس میں ہم اگہی جا کے دیتے ہیں ہمارا ہر ویٹنری افیسر مہینے میں دو دفعہ کسی گاؤں میں کسی بستی میں کسی چاک میں وہ جا کر جو ہے نا اپنے فارمرز کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اگہی دیتا ہے اس میں تین چار قسم کی ہم اگہیاں دیتے ہیں ایک تو ہمارے سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فارمرز کو دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے جتنے بھی مفید مشورے دیا جا سکتے ہیں وہ دیا جائیں اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو مشورہ دیا جائے کیسے آپ اپنے انیملز کی جنیٹک بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ پروڈکشن کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتے ہیں ایک جانور کی جنیٹک بہت ضروری ہوتے ہیں جس کو ہم نسل کہتے ہیں ایک اس کی خوراک بہت ضروری ہوتی ہے اچھے سر آپ نے یہاں پہ ویکسینیشن کے عمل کے حوالے سے آگاہ کیا تو ایسا کون سا ڈیوریشن پیریڈ ہوتا ہے ایسے کون سے آیام ہوتے ہیں ایسے کون سے مہینے ہوتے ہیں جس میں جو ڈیزیز جو ہے اس کے امرڈ ہونے کا خدشہ یہاں پہ ہوتا ہے تو جو مویشی پال حضرات ہیں وہ اس ڈیوریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ اگر انہیں آگائی ہوگی تو وہ ویکسینیشن کروا سکیں بہت اچھے سوال کیا ہے آپ نے یہ جو ہے نا ہمارے پاس اکتوبر نومبر میں جو ہے نا کوشش کرنے چاہئے کہ موکھر کی جو ویکسین ہے وہ لگوا لینے چاہئے اگاست اور ستمبر میں جو چوڑے مار کی ویکسین لگتی ہے اسی طرح ہماری جو گل گھوٹو کی ویکسین ہے وہ ہم لگاتے ہیں مائی جون میں تاکہ رینی سیزن شروع ہونے سے پہلے پہلے لگے جا سکے انٹیرو ٹاکسیمیا کی ویکسین جو ہے وہ نومبر دسمبر میں بھی لگتی ہے پھر اس کی جو ایک شارٹ ہے وہ ہمارا مارچ اپریل اور مائی میں بھی لگتا ہے تو یہ ویکسین ہے اور جو پولٹریک ویکسین ہے ویسے شیڈول میں ہم ہر دو تین مہینے بعد اس کی ویکسین ہم نے کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اس اگر شیڈول کو یہ ہمارے کسان بھئی ذہن نشین کر لیں تو اس سے جو ہی بیماری آنے سے پہلے اس کی ویکسینیشن کا مکمل ہو جائے گا اچھا طارق صاحب آپ نے اوورال جو ڈسٹرک لئیہ کی پاپولیشن ہے نویشی کی اس کے حوالے سے بھی آپ نے آگاہ کیا تو ڈسٹرک لئیہ میں کتنی جو ہے لیبارٹریز مختص کی گئی ہیں تشخیص کے حوالے سے جو ہے ڈیزیز کی جو ہے وہاں پہ تشخیص ہو سکے ہماری گورنمنٹ نے ایک بہت ہی خوبصورت لیبارٹری بنائی ہوئی ہے ہماری مویشیہ ہسپتال جو ہماری لئیہ میں اسلام موڈ پہ ہے اس کے بالکل ساتھ اٹیچ ہے ہماری لیبارٹری وہاں پہ ہمارے انتہائی دو کمپیٹنٹ ویٹنیرینز ہوتی ہیں یہ ہماری جو لیبارٹری ہے یہ اس کی تمام سرویسز بلکل فری آف کھاسٹ ہیں اس میں آپ کسی قسم کا نمونہ جو ہے جات چیک کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا کسی قسم کا اگر دودھ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی ہوانے کی سوزش ہے انگاری ہے مسٹائٹس ہے اس کو جو بھی مسئلہ ہے ہوانے کا ریلیٹڈ اس میں آپ صاف سترہ دودھ جو ہے نا پانچ چھ ایمل صاف ستری بوٹل میں یا اس کو سرینج اس میں لے جائیں تو وہ ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں بجائے ہم اندھا دھوندو اس کو انٹیبیٹک لگانے کے اپنے علاج کرنے کے ٹوٹ کے حضنانے کے فوراں اگر لے کے اس کے پاس جائے جائے تو وہ اس کی کلچر سنسٹیوٹی کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہی انٹیبیٹک لگو اس کا بہت اچھا ریلٹ ہے اس کے علاوہ جتنی بھی پیٹ کی بیماریوں ہوتی ہیں مسئلہ دیجیسٹر سسٹم سے ریلٹیڈ ہے ڈائریہ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی امپیکشن ہے اس کو کسی قسم کا کوئی جانوروں کے پیٹ میں جسے کیڑے ہوتے ہیں اس کی گروہ ترک رہی ہے کوئی وہ روڑے وٹے کھاتے ہیں اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیورمنگ کرنی چاہیے تو اس کا گوبر جو ہے نا وہ تک بیس پچیس گرام کے قریب یا ایک چھٹان کے قریب کسی شاپر میں ڈال کر وہ لیوارٹی میں لے جائے تو وہ بھی بلکل فری آف کاسٹ اس کو چیک کر سکتے ہیں اسی طرح بعضوں کا جانوروں میں ابارشین ہوتی ہے وہ بچہ گرا دیتے ہیں تو اس کا بھی ضرور ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس وجہ سے گرا رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ٹائٹریشن بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ میرے جو جانور ہیں جو گال گھوٹو کی ویکسین ہوئی پتہ نہیں اس کی قوت مدافعت بنی ہے یا میری مرگیاں جو ہیں اس میں رانی کھیت کی جو ویکسین میں نے کر رہی ہے تو وہ بھی وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں اسی طرح خدا نہ خاصتہ کوئی جانور مار جاتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چال رہا ہوتا کہ اس پتہ نہیں کس وجہ سے مار رہا ہے تو وہ پوسٹ مارٹم کر کے اس کے سیمپل لے کے اس سے بھی وہ دیاگنوز کر کے دیتے ہیں وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر لمزان شہد صاحب ہوتے ہیں ڈاکٹر سمیولا صاحب ہوتے ہیں انتہائی ایکسپیرینس اور کمپیٹنٹ ویٹنیرین ہے میں اپنے کسان بھائیوں کو نمبر بھی لیبارٹری کا بتا دیتا ہوں اگر وہ کسی قسم کی انفرمیشن لینا چاہیں تو تو ہمارے لیبارٹری کا نمبر 0606 412120 ہے اس نمبر پر وہ کسی بھی وقت فون کر کے کسی بھی قسم کا سمپل بھیجنا ہے کسی بیماری کے بارے میں پتہ کرنا ہے کوئی نمونہ جا چیک کرانا ہے یا کوئی بھی رہنمائی لینے ہیں تو وہ اس پہ لے سکتے ہیں اجزر یہ ایک بیٹر اینیشیٹیو ہے جیسے کہ آپ نے آگاہ کیا کہ لیہ کے لوگوں کے لیے اہلیہ نے لیہ کے لیے بیماریوں کی تشخیص کے لیے جو ہے ایک لیبارٹری کا قیام یہاں پہ عمل میں لائیا گیا ہے تو لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس تقریباً تین تحصیلیں ہیں ایک تحصیل لائیا ہو گیا چوبارہ ہو گیا اور کروڑ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار تھوڑا سا اگر وسیع کیا جائے جو لیبارٹریز ہیں ان کا قیام وہاں پہ بھی عمل لائیا جائے تو اس سے جو مویشی پال حضرات ہیں وہ تھوڑا زیادہ مستفید ہو سکیں گے لیبارٹری ہوتی تھی مطلب ہے جس طرح ہمارے صرف ڈی جی خان میں لائب ہوتی تھی باپی کسی زلے میں ہوتی دوہزار پانچ کے بعد حکومت نے یہ سوچا کہ ہر زلے میں ایک لیبارٹری ہونی چاہیے اور آپ گورنمنٹ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے کہ ہر تحصیل لیول پہ بھی ہونی چاہیے بہت جالد انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا کہ تحصیل لیول پر سہولت ہوگی فیلحال جو ہے لیبارٹری ڈسٹرک لیول پر اگر کسی کو سیمپل ٹرانسپورٹیشن میں لے آنے میں کسی کے مسئلہ ہو تو ہمارے تحصیل لیول پر سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے ڈیپٹی ڈیریکٹر بیٹھتا ہے وہاں پہ ہمارے آفیسز ہوتا ہے وہاں بھی وہ سیمپل پہنچا دے تو ان کا سیمپل لیبارٹری تک پہنچا دے آج سر پریویس ڈیوریشن میں ریسینٹلی بھی لیمپی سکین کے حوالے سے کافی جو مویشی پال حضرات ہیں ان میں خوف و حراس برپا رہا ہے ابھی لیمپی سکین کے کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کریں لیمپی سکین جو تھی ایک نیولی امرجنگ ڈیزیز تھی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہے نو ڈاؤٹ اس کی وجہ سے فارمر پریشان رہا ہے پورا ڈپارٹمنٹ پریشان رہا ہے اس سے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں لیکن اس پہ الحمدللہ ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی پوری کوشش کیا ہے فارمر نے بھی ہمارا پورا ساتھ دیا ہے اس میں ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے انہوں نے دن رات کوشش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم سے اس وقت بھی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی نیو کیس اس کا نہیں آرہا جو پرانے اس کے کیسز ہیں وہ بھی تقریبا ٹھیک ہو گئے ہیں اس میں کچھ صرف ہیں جن کے زخمتیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا ریکاوری کی طرف جا رہے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کی طرف ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے ہمارے منسٹر لائف سٹاک نے اس پہ بہت زیادہ محنت کر کے اس کے لئے فنڈ مقتص کرائے ہیں اور جالدہ ہمارے پاس جو ہے نا امپورٹڈ ویکسین اس کی دستیاب ہوگی اور یوں ہی انشاءاللہ ہم اس کی کارپیٹڈ ویکسین کریں گے تو اس بیماری سے ہم جس طرح دوسری بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم نے چھٹکارہ پایا ہے اس بیماری سے پا لیں گے کیونکہ یہ بیماری بھی ہمارے بیماریوں کے پول میں شامل ہو گئی ہے تو اس سے انشاءاللہ جس طرح باقی ویرل ڈیزیززیں اس طرح اس کے خلاب سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے اجسر لیمپک سکن کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے آگاہ کیا تو آیا کہ اس کے دوبارہ بھی امرڈ ہونے کا خدشہ ہے اور جو مویشی پال حضرات ہیں انہیں ایسے کیا لاحے عمل تشکیل دینے چاہیے یا ادارہ حاضر کی جانب سے جو ہے کیا انیشیٹیو اس ڈیریشن میں لیے گئے ہیں جو ویرل ڈیزیززز ہوتی ہیں ان کا صرف اور صرف ان کو ختم بیماریوں ختم کرنے کا ایک حیال ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ویکسین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ویکسین بہت جالد امپورٹ ہو جائے گی منیسٹر صاحب اس پر بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں یوں ہی یہ ویکسین ہوگی انشاءاللہ یہ بیماری بھی دوسری بیماری ہمارے پاس کوئی اتنا تھریٹ نہیں رہے گا کیونکہ بیماری یہ رہے گی ہے جراسیم آ گیا ہے تو وہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوتا لیکن اس کا جو تھریٹ تھا جس طرح یہ پہلی دفعہ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اگر بات کی جائے فلڈ ڈیوریشن کے حوالے سے تو اوورال جو کسان ہے اس کی معیشیت کا انعصار یا تو فصل پہ ہوتا ہے یا جو ان کے پاس کلی سرمایہ ہوتا ہے وہ مویشی ہوتے ہیں ان کے تو اس فلڈ کے ڈیوریشن میں جو ہے محکمہ لائیو سٹارک کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس فلڈ میں ہمارے جو ہم اس تین سیگمنٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہمارا جو پہلا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ پری فلڈ ویکسینیشن تھی ہم نے فلڈ آنے سے پہلے ہماری جو ایچ ایس اور انٹیرو ٹاکسی میں کے ویکسین تھے وہ ہنڈر پرسنٹ مکمل کر لی تھی ڈیورنگ فلڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ خدا نخواستہ علاج بول جا کسی کو فاسٹ ایڈ کی ضرورت ہے کسی کو ہماری کسی اور ہیلپ اس کے لیے ہم نے فیفٹی ریلیف کیمپ لگائے تھے اور ہماری کوشش تھی ہر ایگزٹ پہ ہم نے جہاں سے جانوہ نکل رہے تھے پانی جہاں آ رہا تھا ہم نے ہر ایگزٹ انٹری پوائنٹ پہ جو ہنے ایک فلڈ ریلیف کیمپ ہم نے اس وہاں پہ ان کیمپوں میں تقریباً کوئی ایک لاکھ بیس ہزار جانوہوں کو سرویسز دی ہیں اس بیس پچیس دن کے اندر اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہفتہ موبیل ویٹرین ڈسپنسری آٹھ موبیل ویٹرین ڈسپنسری ویہاڈی اور خانے وال سے رہی ہیں ہماری اپنی جو سات موبیل ویٹرین ڈسپنسری چار عمالی موبیل ویٹرین ڈسپنسری تھی تین ہماری جو ڈیڈیل اس کو بھی ہم نے ایزے موبیل ویٹرین ڈسپنسری یوز کرتے ہوئے پورا ہمارا ایک مہینہ جو تھا یہ ہم فلاڈ ایریا میں رہیں اس کے بعد جو فلاڈ ختم ہو جاتے پھر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ خدا خاص وہاں دیوریشن کے اندر چارے کے قلت کسان بھائیوں کو سامنا کرنا پڑا مویشی پال بھائیوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ اپنایا جائے وہ دوبارہ سے ری حیب لیٹیٹ ہو سکیں چارے جو ہے جب پانی آتا ہے جو فصل کھڑی ہوتی اس کو ڈیمج کرتا ہے لیکن چونکہ یہ فلڈ جو تھا اتنا لمبی ڈیوریشن نہیں تھی اس آٹھ سے دس دن کا اس کے بعد یہ پانی اتر گیا ہے اس میں ہمارا گھاس کچھ بچ بھی گیا کچھ اٹھ بھی آتا ہے اس کو بھی ہمارے فارما نے ہمارے مویشی پال حضرات ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے اڈاپٹ کیا اس طریقے کو اور اس وقت کوئی خاص قلت نہیں ہے چارہ اچھے سر اگر بات کی جائے انگورہ گھوٹ فارم کے حوالے سے جو بڑے پیمانے پر محیط ہے جو مویشی پال حضرات ہیں وہ اس سے کس قدر مستفید ہو رہے ہیں اور وہ پہ جو ہے کیا پروسس آف ورک ہے اس سوالے سے بھی تھوڑا آگا کریں سر ہمارے پاس بہت خوبصورت فارم ہے ریسارچ انڈ ڈیویلومنٹ خیرے والا بیسیکلی ایک ریسارچ کا فارم ہے وہ ہمارے جو تین نسلیں چھوٹے جانروں کی بیڑ وہ تین بریڈز ہیں ان کے پاس اور ان کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو میلز ہیں وہ دیئے جائیں فیلڈ میں تاکہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ ان میل کو لے کر اپنی نسل ہے وہ اس کو امپروو کر سکیں اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ انہانس کر سکیں اس کے ان کا ہر تین چار مہینے بعد وہ نلامی کرتے ہیں میلز کی اس میں ہر بندہ پارٹسپیٹ کر سکتا ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے اس کا ویٹ کے ساتھ وہ نلام کرتے ہیں اور ایج کے حساب سے اپنا شیڈول بنا ہو ہے تو وہ ہر بندے کی اپروچ میں ہوتا جو بھی لینا سر حکومت کی جانب سے مختلف پلیس جنریٹ کی گئی تاکہ اسے جو کسان ہیں جو مویشی پال حضرات ہیں وہ اسے مستفید ہو سکیں ریسینٹلی جو ہے دیپارٹمنٹ کی جانب سے حکومت کی جانب سے ایسے کون سی جو ہے پلیس کی جا رہی ہیں جس سے مویشی پال حضرات مستفید ہوں ہمارے پاس اس وقت تقریباً تین پروژیکٹ چل رہے ہیں ایک ہمارا دے ہی مرگبانی کا پروژیکٹ ہے جس میں ہم پانچ مرگیاں اور ایک مرگے کا سیٹ یا بارہ مرگوں کا سیٹ دیتے ہیں اس میں جو ایک سو ایسی روپے ایک سیٹ کی قیمت ہے اس میں ہر ہمارا جو لئیے کا شہری ہے لئیے کا شناکت کار رکھ 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 ہمارا کسان بھائی ہے وہ اپنے اپلیکیشن جا کے دفتر جمع کروا سکتا ہے اگر اتنی ہی اپلیکیشن آئے تو ہم دے دیتے ہیں اگر ہمارے پاس اپلیکیشن زیادہ ہوں اور سیٹ کم ہوں تو پھر ہم ان کو آلدازی کر دیتے جن خوش نصیبوں کے نام آتے ہیں ان کو ہم ایک شناکت ایک سیٹ دیتے اس کے علاوہ ہمارے دو پروژیکٹ آر چل رہے ہیں جن کو ہم بفلو کاف ہوتے ہم ہم ریجسٹر کرتے ہیں اور ان کو خورا کے مد میں ہم اپنے فارمل بھائیوں کو عزازیہ دیتے ہیں اس کا بھی مقصد گوشت کی پیداوار بڑھانا ہے ہمارا باف کاف ہے جو ہماری بھینس کا بچہ اس کو اکثر یہ ہے جو لوگ ہے اس کو کام دودھ دیتے ہیں یا اس کو زبا کر دیا جاتا تو ہمارا جو کٹا جسے ہم کہتے اس کو ہمارے گوشت کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اس کی گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لئے جورمین ایک بہت اچھا انیشیٹیو دیا ہو ہے اس میں ہم اپنے فارمر بھائیوں کو کٹا فربا کرنے یا کٹا بچاؤ کے لئے خورا کے مد میں اعزازیہ دیتے ہیں تاکہ گوشت کی پیداوار ملکی سطور بڑھائی جا سکے اچھا مختلف سیزن موویشیوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور آگے سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو موویشی پال حضرات ہیں انہیں کیا لاحی عمل تشکیل دینا چاہیے جس سے جو موویشی ہیں وہ محفوظ بنائے جا سکے سردیوں میں ہمارے جو سمال ان کو اتنی ہی سردی سے بچانا ہوتا ہے جس ہم انسانوں کو بجاتے ہیں اس میں دو تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر ہم جانور کو باندھتے ہیں وہاں پہ کوشی کرنی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی ہوا دار ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں جو باندھ ہوتا ہے یا جس کمرے میں باندھ کرتے ہیں اس کو مکمل طور پر باندھ کر دیا جاتا ہے وہ وینٹیلیشن بلکل اس کی ختم ہو جاتی ہے اس میں جانور سفوکیشن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوشی کرنی چاہیے کہ جانور وہ رات کو خوراق ضرور ڈال دینی چاہیے جانور جب کھاتا رہتا ہے تو اس کا میٹابولزم چندتا رہتا ہے اس کے وجہ سے وہ صدی اس کو اتنا زیادہ نہیں لگتی جتنی جو جانور خدا خاصتا بھوک کھا اس کو لگتی تیسری جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جانور کو تھنڈا پانی ہے وہ نہیں پلانا چاہیے ہمارے جو جانور کو پانی کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے کسی جگہ پر یا کسی بالٹی پر بھار کے رکھا پانی وہ دے دیتے ہیں جب جانور ابرپلی تھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کا میٹابلی جاتا ہے اس سے جانوروں کے بہت زیادہ پرابلم آنے لگتے ہیں اس میں ایمپیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جانور آففیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جانور کو کوشش کیا کریں کہ تازہ پانی دیا کریں اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ جو جانور سونے کے قریب ہے دودھ دے رہے اس کو ہر تیسرے چوتھے دن گڑ کی ایک پیسی ضرور دے دیا کریں اس سے اس کا ایک دیجیسٹر سیسٹم سیٹ رہتا ہے دوسرا اس کے پاس کسر انرجی رہتے جس کے وجہ سے سردی سے بچ سکتا ہوتا ہے اس کے علاوہ جہاں جانور رات کو بانتے ہیں دن کو بھی جگہ خوشک رکھنی چاہیے وہاں پہ کیچ چاڑ یا پانی نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی بائی سکتا ہے اس کے علاوہ ایک فوق فیور آتا ہے جب ہماری سموگ آئے گی یا دھوند کا سیزن آتا ہے جس جانور کا کمزور جانور خاصتار پہ ہوتے ہیں ان کا ٹمپریچر لو ہوتا وہی کھڑے کھڑے مر جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ان گزارشات پہ عمل کر دیا جائے ان کو گر دیا جائے ان کو سردی سے بچایا جائے ان کو رات کو جو وینٹیلیشن بہتر کی جائے ان کی جو نیچے جگہ خوشک رکھی جائے تو اس سے کافی سارا اس کو ہیلپ ملتی ہے فوق فیور سے نمٹنے کی بھی تو یہ چار پانچ چیزیں کر دی جائے تو اس سے سردیوں کا موسم گزارا جا سکتا ہوتے ہیں اچھے سر ممبر سبائی اسمبلی شہاب خان سیہر ریسنٹلی وزیر لائف سٹاک ہیں اس سے جو اہلیان لئیہ ہیں وہ کس قدر مستفید ہوں گے اور دوسری جانب ان کی جانب سے کیا اقدامات کیا جا رہی ہیں جس سے جو مویشی پال حضرات ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے کسی بھی علاقے کے لیے کسی بھی زلے کے لیے کوئی بھی منسٹری ملنا وہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ زلہ لئیہ کے لئے بہت بڑی آنر ہے خاص طرح ہمارے مویشی پال حضرات کے لیے کہ ہمارے دسٹر کے منسٹر اور اتہائی انرجیٹک اور ورکر آدمی ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے لمپی سکین انہی کی وجہ سے انہی کی کاوشوں کی وجہ سے امپورٹڈ ویکسین جو ہے وہ آ رہی ہے انہوں نے موبیلائز کیا ہے اپنے پورے ریسورسز کو اس پر کنٹرول پانے کرے اور الحمدللہ ہم نے پندرہ دیس دن کے اندر اس بیماری پر کابو پا لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے لئیہ کے لئے وہ ایک بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ لے کے آئے ہیں جس میں ہماری چودہ نئی ڈسپنسری بن رہی ہیں جس میں سات ریورائن ایریا میں بن رہی ہیں دو جو ہے ہماری ادھر چوبارہ میں بن رہی ہیں تو ان میں وہ سٹاف بھی لے کے آئے ہیں ہر ڈسپنسری میں جن کو ریپیئر کی ضرورت ہے ان کی ریہی لیٹیشن کے لئے پانز لے کے ہیں اس کے علاوہ جتنا ہمارا مسنگ فرنیچر تھا یا الیکٹرسیٹی کے میٹر مسنگ تھے یا جو ہمارے پاس اسسسٹن کے لئے یا ہمارے جو وی اے ان کے لئے جو ویکسین رکھنے کے لئے کوئل باکسز دیپارٹمنٹ کی جانب سے جو شکایات کا آزالہ ہے صاف ذرا اس کے لئے کوئی سیل تشکیل دیا گیا ہوگا جو مویشی پال حضرات ہیں اگر انہیں کسی شکایات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو دیپارٹمنٹ کی جانب سے وہ جو سیل ہے وہ کس حد تک انہیں ریسپونس کرتا ہے اور اس سیل کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو مویشی پال حضرات ہیں انہیں آگاہ کریں تاکہ اس عمل سے مصفید ہو سکیں اور ان کی جو شکایات ہیں ان کا بھی بروقت ازالہ ہو سکے میری مویشی پال حضرات بھائیوں سے سب سے پہلے ریکویسٹ تو یہ ہے کہ جو ان کے یونین کانسل میں ہسپیٹل ہے وہاں ضرور جائے کریں اپنے ویٹری افیسر صاحب سے ضرور ملا کریں اگر کسی کے سبقہ کے مسئلہ ہے سب سے پہلے اپنے ویٹری افیسر کو ملیں اگر اس کے بعد بھی اگر ان کا کوئی بھی کسی کوئی شکایت ہے ان کا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا تو میں اپنا نمبر بتا دیتا ہوں میرے نمبر پر کسی بھی وقت کال کر سکتے میرے آفیس کا نمبر ہے 0606 920 280 میرا جو اپنا ذاتی سیل نمبر ہے 0301 0301 40 27 50 50 ہے وہ مجھے بھی کسی وقت بھی کال کر سکتے ہو فورا اس کے ایکس پاس آجاتی ہے تو یہ ہماری ساری سرویس ہر وقت ہمارے ویٹری آفیس سرز ہمارے جو پورا سٹاف ہے باش مول میں میرے دیپٹی ڈیکٹر ہر تحصیل لیول پر بیٹ تو ہر وقت کوشش کیا کریں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی قسمہ بھی مسئلہ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں ہمارا آفس ویزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کرنی بھی چاہیے تاکہ ہم جتنا میکسیمم ہو سکے ان کو سرویس دیں کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہمارا مارٹو بھی یہ دودھ اور گوشت کی پیدا بڑھائی جا سکے سر ایمر نیوز کے تبسط سے اگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا اور اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور مویشی پال جو حضرات ہیں ان تک اگاہی فراہم کی گئی تو ایمر نیوز کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار محمد تاریخ اقبال گودارہ صاحب ان سے سیر حاصل جہاں پہ گفتگو ہوئی اور انہوں نے مویشی پال حضرات کو مختلف جو صورتحال ہیں جو ڈیزیز ہیں ان کے حوالے سی بھی انہوں نے آگاہ کیا جو ویرل ڈیزیز ہیں جس میں لیمپی سکین دیگر جو ویکسینیشن کا عمل ہے پہ بھی سیر حاصل ان سے گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ انہوں نے وزیر لائف سٹاک شاہ عدین خان سیڑ کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے ہیں ہمارے لیہ کے لوگوں کے لیے اہلیان لیہ کے لوگوں کے لیے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے حوست آمیر علی آوان کو دیجئے